وَلِطْطَالِبِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْ اَصِيلٍ وَكَفِيلٍ وَمُطَالَبَةُهُمَا فَإِن طَالَبَ أَحَدَهُمَا فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْآخَرِجِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی کہ طالب جو ہے کفیل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور اصیل یعنی جس پر اصل دین تھا اس سے بھی کیا کر سکتا ہے مطالبہ کر سکتا ہے بھئی اصیل سے تو اس لیے کہ اس پر دین ہے اور کفیل سے اس لیے کہ اس نے کیا دی تھی زمانت دی تھی تو دونوں سے کر سکتا ہے بھئی یہ نہیں کہ ایک سے مطالبہ کر لے تو دوسرے سے نہیں کر سکتا چاہے تو اصیل سے مطالبہ کرے چاہے تو کفیل سے مطالبہ کرے اور چاہے تو کیا کر دے دونوں سے مطالبہ کرے بھئی اور ایک سے مطالبہ کر لے تو اس کے بعد بھی دوسرے سے مطالبہ کر سکتا ہے وَلِطْطَالِبِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاعَ مِنْ اَصِيلٍ وَكَفِيلٍ اور طالب کے لئے جائز ہے مطالبہ کرنا منشاہ جس سے وہ چاہے مِنْ اَصِيلٍ وَكَفِيلٍ یعنی اصیل اور کفیل ان دونوں میں سے جس کو چاہے وے وَمُطَالَبَةُهُمَا اور اس کے لئے جائز ہے دونوں سے مطالبہ کرنا بھی فَإِنْ طَالَبَ أَحَدَهُمَا اگر اس نے کسی ایک سے مطالبہ کر لیا فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْآخَرِ تو اس کے لئے جائز ہے دوسرے سے مطالبہ کرنا حادہ بخلاف المالکی بخلاف مالک کے بھئی صورت میں مسئلہ یہ ہے ایک شخص کی ایک چیز ایک آدمی نے غصب کر لی تو اس غاصب سے آگے ایک اور دوسرے شخص نے غصب کر لی بھئی تو مثلا آپ کی ایک چیز ہے زہد نے غصب کی تو وہ ہوا غاصب اور غزہ سے آگے عمر نے غصب کر لی وہ چیز تو عمر کیا ہوا غاصب غاصب ہوا اب عمر کے پاس وہ چیز حلاق ہو گئی بھئی تو اب مالک کو حق ہے کہ زمان کا مطالبہ جس سے چاہے کرے چاہے تو غاصب سے کر لے چاہے تو غاصب غاصب سے کر لے لیکن جب ایک سے مطالبہ کر لے گا تو اب وہ دوسرے سے مطالبہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ جس سے وہ مطالبہ کر رہا ہے گویا اس نے اس چیز کا مالک اس سے بنا دیا جب اسے مالک بنا دیا تو اب دوسرے کو اسی چیز کا مالک کیونکہ مالک ایک چیز کا ایک وقت نے وہ ایک ہی کو بنا سکتا ہے تو جب ایک سے مطالبہ کیا تو اسے مالک بنا دیا اور جب مالک بنا دیا تو اسے مطالبہ ہو رہا ہے اب دوسرے کو وہ مالک نہیں بنا سکتا تو اسے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا بھئی تو کہتے ہیں ہاں ذا بخلاف المالک یہ بخلاف مالک کے از اختار احد الغاصبین جب اس نے اختیار کر لیا اس لیے کہ مالک کا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا یہ متضمن ہے اس کی تملیق کو یعنی مالک نے اس کو کیا بنا دیا ہے اس چیز کا مالک بنا دیا ہے علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں یعنی اذا قضل قاضی بذالکہ یعنی جب قاضی نے اس پر فیصلہ کر دیا اب دوسرے سے مطالبہ نہیں کر سکتا معلوم ہوا اس سے پہلے کر سکتا ہے معلوم ہوا اس سے پہلے کر سکتا ہے لیکن جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب جب قاضی کا فیصلہ آ گیا تو اس نے اس چیز کا اسے کیا کر دیا مغصوب شیع کا اس غاصب کو مالک بنا دیا تو لہٰذا آپ اس سے کیا لیا جائے گا اس کا زمان قضا جی حوالہ بھی دے رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ کہتے ہیں قضا فی مبسوط شیخ الاسلام جیسے کہ شیخ الاسلام کی کتاب مبسوط کے اندر ہے پس جب مالک نے مالک بنا دیا ایک ان دونوں میں سے ایک کو تو اب ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ دوسرے کو بھی کیا بنا دے مالک اور کفالت صحیح ہے اصیل کے حکم سے بھی اور اس کے حکم کے بغیر بھی بھئی زید نے عمر کا دین دینا ہے بھئی سمجھ میں آیا دین دینا ہے تو اب زید آپ کو کہتا ہے کہ آپ میری زمانت دے دیں آپ نے زمانت دے دی تو دیکھئے یہ زمانت زید کے کہنے پر ہوئی اور ایک زمانت ویسے آپ خود ہی دے دیتے ہیں بھئی اپنی مرضی سے تو دونوں میں فرق ہے فرق یہ مولانا کہ اگر آپ نے زید کے کہنے پر زمانت دی تھی تو اب اگر آپ کو وہ مال ادا کرنا پڑا تو آپ کس پر رجوع کر سکتے ہیں عصیل یعنی زید پر رجوع کر سکتے ہیں اس لئے کہ کفالت یا زمانت آپ نے کس کے کہنے پر دی تھی زید کے کہنے پر دی تھی جب مال آپ نے ادا کر دیا تو اب آپ رجوع کر کے عصیل سے اپنا وہ مال وصول کر لیں گے لیکن اگر اس کے کہنے کے بغیر آپ نے زمانت دی تھی تو آپ عصیل پر رجوع نہیں کر سکتے بلکہ یہ آپ کی طرف سے کوئی ہے کہ احسان سمجھا جائے گا آپ نے اپنی مدر سے زمانت دیا اس نے تو آپ کو نہیں کہا تھا مال آپ کو ادا کرنا پڑ گیا تو اب آپ ادا کریں اور اس سے مطالبہ میں نہیں کر سکتے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی یہ مانا ہے وَتَصِحُ اَيْتَصِحُ الْقَفَالَةُ بِ عَمْرِ الْأَفْصِيلِ عصیل کے حکم سے بھی صحیح ہے وَبِلَا عَمْرِهِ اور اس کے حکم کے بغیر بھی سُمَّئِنْ عَمَرَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ پھر اگر افصیل نے اسے حکم دیا تھا زمانت دینے کا رَجَعَ عَلَيْهِ تو کفیل اس پر کیا کرے گا رجوع کرے گا بعد اداعیہ الى طالبہ بعد اس کے کہ وہ اس کو ادا کر دے کس کی طرف طالب کو وہ مال کیا کر دے ادا کر دے وَلَا يُطَالِبُهُ قَبْلَهُ اور اس اداعیگی سے پہلے وہ مطالبہ وکیل بھی شیرائی بخلاف وکیل بھی شیرائی ایک آدمی کو آپ نے وکیل بنایا کہ جو میرے لئے گاڑی خرید کر لاؤ بھئی اب وہ وکیل اس نے سمن ابھی گاڑی خرید لی سمن ابھی ادا نہیں کیا وہ آ کر آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کفیل تو جب تک طالب کو پیسے ادا نہ کر دے افصیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا لیکن وکیل اداعیگی سے پہلے کیا کر سکتا ہے مواقل سے مطالبہ کر سکتا ہے یہ معنی ہے بخلاف الوکیل بھی شیرائی بخلاف وکیل بھی شیرائی فینہوی دشترہ اس لئے کہ جب وہ کوئی چیز خرید لیتا ہے کانا لہو مطالب مطالبت السمنی مم معاقلی ہی اس کے لئے جائز ہے سمن کا مطالبہ کرنا اپنے مواقل سے قبل اداعی ہی بھئی اس سمن کے ادا کرنے سے پہلے بھئی یہ مطالبہ کر سکتا ہے اس لئے کہ وکیل اور مواقل کے درمیان مبادلہ حکمیہ پایا جاتا ہے یعنی گویا وکیل اور مواقل کے درمیان بھی بے ہو رہی ہے حکمن بھئی حقیقتا تو نہیں ہے حکمن ہو رہی ہے دیکھئے بھئی آپ نے ایک شخص کو کیا بنایا کہ جو میرے لئے کیا لے کر آؤ کیا خریدو گاڑی خریدو تو وہ آپ کو گاڑی لا کر دے گا تو آپ کیا کرتے ہیں سمن اس کے حوالے کرتے ہیں تو دیکھو مبادلہ تل مال آیا یا نہیں آیا تو یہ حقیقتا تو بے نہیں ہے کیونکہ وکیل نے جو چیز خریدی وکیل کا قبضہ بھی گویا کس کا قبضہ تھا مواقل ہی کا قبضہ تو حقیقتا تو بے نہیں لیکن حکمن کیا ہے بے ہے کیونکہ مبادلہ پایا جا رہا ہے تو یہ مبادلہ حکمیہ ہے سمجھ میں آیا ہے بے حقیقتا نہیں بھئی تو وہاں چونکہ وکیل اور موکیل کے درمیان مبادلہ حکمیہ پایا جا رہا ہے تو وہاں پر وہ کیا کر سکتا ہے سمن کا مطالبہ ادا کرنے سے پہلے کر سکتا ہے مثلا بھئی وکیل وہ چیز لے آیا بھئی خرید لیا اور ابھی اس نے پیسے ادا نہیں کیے چیز آپ کے حوالے کر دی تو اب آپ کے اوپر سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ لاؤ بھئی سمن دے دو تو میں اس آدمی کو ادا کر دوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی تو اس کو ادا کیے نہیں تم ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں اپنی طرف سے دے دوں گا یہ نہیں بھئی وہ مطالبہ آپ سے کر سکتا ہے اس لیے کہ منعقل ہے وکیل اور موکیل کے درمیان مبادلہ حکمیہ وَإِلَّمْ يَأْمُرْهُ لَمْ يَرْجِعُ اور اگر بھئی افصیل نے کفیل کو حکم نہیں دیا تھا کفالت کا لَمْ يَرْجِعُ تو کفیل بھی اس پر رجوعہ نہیں کر سکتا فَإِنْ لُوزِمَ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ فَلَهُ مُلَازَمَةُ أَفْصِيلِهِ بھئی آپ نے زمانت دی تھی عمر کو کیا زمانت دی تھی زید زید کے کہنے پر آپ نے عمر کو کیا دی تھی زمانت دی تھی بھئی کہ اے عمر آپ پریشان نہ ہو میں زمانت دیتا ہوں یہ زید کیا کرے گا آپ کا مال پلان دن تک دے گا دے دے گا اگر اس نے نہ دیئے تو میں آپ کو دے دوں گا بھئی اب بھئی اس نے دیا نہیں اب وہ دوسرا شخص جو عمر تھا وہ کفیل کے آپ کے پیچھے لگ گیا ہر وقت آپ کے دین کا مطالبہ کرتا رہتا ہے بھئی ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ کے بھئی آپ جہاں جاتے ہیں بھئی وہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے بھئی لاؤ بھئی میرا مال دو میرا مال دو تو کہتے ہیں اگر وہ کفیل کے ساتھ ملازمت اختیار کر لے بھئی تو کفیل کیا کرے اپنے افتیل کے ساتھ ملازمت کر سکتا ہے یعنی اس کے پیچھے پیچھے پیرے بھئی طالب ہے کفیل کے پیچھے اور کفیل کس کے پیچھے ہو جائے گا افتیل لاؤ بھئی مال دو بھئی میں نے زمانت دی تھی تمہاری طرف سے تم مال دو اس کا ادا کرو بھئی سورت سمجھ میں آئے یہ معنی ہے فَإِن لُوزِمَ الْكَفِيلُ اگر کفیل کے ساتھ کیا کیا جائے لزوم کو اختیار کیا جائے یا لازم پکڑا جائے کفیل بالمال کو فَلَهُ مُلازمتُ اُسِلِهِ تو اس کو بھی اپنے اصیل کی ملازمت کا حق ہے وَإِن حُبِسَ فَلَهُ حَبْسُهُ اور اگر بھئی طالب نے کفیل کو جیل میں ڈلوا دیا قاضی کے پاس گیا کہ اس شخص نے زمانت دی تھی اس کی وجہ سے بھئی میں نے زید سے مال زید کے ساتھ بیع کی تھی یا فلان جو معاملہ کیا تھا اس کی زمانت کی وجہ سے اور یہ اب میرا مال ادا نہیں کر رہا قاضی کیا کرے گا کفیل کو جی قید میں ڈالے گا کہ اس کا مال ادا کرو بھئی ادا کیوں نہیں کر رہے تو کفیل کو بھی یہ حق ہے یہ مسئبت اس پر کس کی وجہ سے آئی ہے اب دیل کی وجہ سے اس نے تو اسیل کے نفع کیلئے اس کا فالت دی تھی اب لہٰذا اس کیلئے بھی جائز ہے کہ اسیل کو بھی قید کروا دے کیا کر دے کہ قاضی وہ میرے ادا نہیں کر رہا وَإِنْحُ بِسَا اور اگر کفیل کو قید کر لیا جائے فَلَهُ حَبْسُهُ تو کفیل کو اس کو قید کرنے کا حق ہے جی اسیل کو لِأَنَّهُ لَحِقَهُ حَذَذَ ذَرَرُ بِعَمْرِهِ اس لیے کہ کفیل کو یہ جو ضرر لاحق ہوا ہے یہ کس کے حکم سے ہوا ہے اصیل کے حکم سے چاہے اس کے ساتھ ملازمت اس نے کی اس کے ساتھ ساتھ سیرتا ہے یا اس کو کیا کیا ہے قید میں ڈلوایا ہے تو یہ ضرر اس چونکہ اصیل کے وجہ سے آیا ہے فَيُعَامِلُهُ بِمِسْلِهِ تو یہ بھی کیا کرے اسی کے مثل اس کے ساتھ معاملہ کرے وَإِنْ أَبْرَالْ أَصِيلَ أَوْ أَوْفَ الْمَالَ بَرِعَ الْكَفِيلُ صورت مسئلہ یہ بھئی دیکھو آپ نے کس کی طرف سے زمانت دی تھی زید کی طرف سے مثلاً آپ نے زمانت دی تھی اور کس کو دی تھی آمر کو دی تھی آمر نے زید کو کہا میں نے تجھے بری کر دیا دین سے جب اس نے اصیل کو بری کر دیا تو کفیل بھی خود بخود کیا ہوا اور کفالت سے بری ہو گیا یا والانا آپ نے کس کی طرف سے زمانت دی تھی زید زید نے وہ مال ادا کر دیا جب ادا کر دیا تو وہ بری ہوا یا بری نہیں ہوا بھئی بری جب وہ بری ہوا تو کفیل بھی کیا ہو گیا بری ہو گیا بخلاف اس کے کہ آمر نے آنکھ کو کفیل کو بری کر دیا کہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں بری کرتا ہوں تو کہتے ہیں اس صورت میں اصیل بری نہیں ہوگا اس لئے کہ آپ کو تو اس نے کس چیز سے بری کیا ہے مطالبے سے کیونکہ کفیل پر کیا آتا ہے اس نے مطالبہ کیا جاتا ہے اس پر دین نہیں تو آپ کو جو اس نے بری کیا وہ مطالبے سے بری کیا ہے دین سے بری تو لہٰذا اب اصیل سے وہ کیا اصیل بری نہیں ہوگا بھئی اور اگر طالب نے بری کر دیا اصیل کو یا اصیل نے مال ادا کر دیا بری کفیل کفیل بھی کیا ہو جائے گا بری اس لئے کہ دین کس پر ہے اصیل پر ہے فالبراءت عنہ توجب البراہت عن المطالبتی فالبراءت عنہ براہت عن اللہ دین دین سے براہت یہ ثابت کرتی ہے براہت عن المطالبہ کو بھی بھئی دین کس پر تھا اصیل پر اور کفیل پر صرف کیا ہے مطالبہ ہے تو جب دین کو ہی کیا کر دیا اس نے معاف کر دیا تو مطالبہ بھی خود بخود کیا ہو جائے گا یہ معنی ہے فَالْبَرَاءَتُ عَنْهُ اَلْبَرَاءَتُ عَنِلَّ دین سے برات تُوجِبُ الْبَرَاءَتَ عَنِ الْمُطَالَبَتِ یہ ثابت کرتی ہے برات عَنِ الْمُطَالَبَةِ بخلاف اس کے عقص کی صورت میں کہ وہاں پر اگر کفیل کو بری کرتا ہے تو کس سے بری ہوگا وہ مطالبے سے تو مطالبے سے بری ہونے سے دین سے برات لازم لیکن اگر دین سے برات آئے تو پھر مطالبے سے بھی برات آ جائے گی وَإِنْ أَخْرَانِ الْأَصِيلِ صورت میں مثلا یہ بھئی اصیل کون ہے بھئی زید اور کفیل ہیں آپ بھئی اگر طالب نے اصیل سے دین کو مؤخر کر دیا چلو بھئی میں تمہیں چھ مہینے کا مزید وقت دیتا ہوں تو کفیل سے بھی مطالبہ مؤخر ہو جائے گا اس سے بھی چھ مہینے تک مطالبہ نہیں ہو صورت سمجھ میں آ رہی ہے اگر اصیل سے کیا کر دیا جائے دین کو مؤخر کر دیا جائے تو کفیل سے بھی مطالبہ کیا ہو جائے گا مؤخر ہو جائے گا لیکن اگر کفیل سے مطالبے کو مؤخر کر دیا تو اصیل سے دین مؤخر نہیں ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی اور اگر مؤخر کر دیا مطالبے کو یا دین کو اصیل سے تو مؤخر ہو جائے گا کس سے کفیل سے بھی بخلاف اکسی ہی بخلاف اس کے اکس کی صورت میں یعنی کفیل سے مؤخر کرے تو اصیل سے مؤخر اعتباراً لِلْعِبْرَعِ مُوَقَّتِ بِالْمُعَبَّدِ اعتبار کرتے ہوئے عبراع موقت کو عبراع مُوَبَّد کے ساتھ دیکھو بھئی انہوں نے کیا کہا تھا اگر اصیل سے کیا کر دیا جائے دین کو مؤخر یہ مؤخر کیا تو ہمیشہ کے لئے دین ختم کیا یا موقت ہے کچھ وقت کے لئے کچھ وقت کے لئے اور وہ صورت جس میں دین مؤبد کیا مؤخر کرتا تھا یعنی ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتا تھا اصیل کو کہتا تھا میں نے تجھے بری کر دیا تو کفیل بھی کیا ہو جاتا تھا بری ہو جاتا تھا تو وہ تھا مؤبد ہمیشہ کے لئے کیا کر دیا بری کر دیا اور یہ ہے موقت تو اس موقت کو بھی اس مؤبد پر کیا کیا قیاد کیا 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 وہاں پر اصیل سے دین کو بلکل بری کرتا تھا ہمیشہ کے لئے تو کفیل بھی کیا ہو جاتا تھا مطالبے سے بری ہو جاتا تھا لہذا یہاں پر بھی جب اسیل سے دین کو مؤخر کرے گا تو کفیل سے بھی مطالبہ خود بخود کیا ہو جائے گا مؤخر ہو جائے گا موقعت میں بھئی اور مؤبت کے اندر بھئی کفیل سے اگر مطالبے کفیل کو مطالبے سے بری کرتا تھا ہمیشہ کے لیے کہ تم کفالت سے بری ہو میں تم سے مطالبہ تو وہاں دیکھو کفالت سے جب ہمیشہ کے لیے بری کرتا تھا تو کیا اسیل سے دین اسیل دین سے بری ہوتا تھا نہیں تو وہاں مؤبت کے اندر جیسے کفیل کی براعت سے اسیل کی براعت نہیں تھی تو یہاں پر موقعت کے اندر بھی اگر اسیل کفیل سے دین کو مطالبے کو کیا کر دے مؤخر کر دے تو اسیل پر اسیل دین مؤخر نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے اعتبارا اعقیاسا انقیاس کرتے ہوئے ابراع موقعت کو ابراع مؤبت پر سورت مسئلہ دیکھو بھئی سورت یہ بھئی زید ہے طالب اور عمر کون ہے عمر ہے اصیل اور آپ نے کہا آپ کون ہیں کفیل بھئی آپ نے کفالت دی ہے تو آپ نے طالب کے ساتھ سلح کر لی اس نے اصیل سے لینے ہیں ہزار روپے آپ نے اس سے کہا بھئی یہ لے لو میری طرف سے پانچ سو روپے لے لو یا سو روپے لے لو سلح کر لو بھئی اس ہزار کے بدلے اس نے کہا اللہ بھئی سو دے دو یہ بس ٹھیک ہے بھئی تو آپ نے کیا کر لی اس سے بھئی ہزار کے بدلے سو کے ساتھ سلح کر لی جب آپ نے ہزار کے ساتھ سلح کر لی تو اب وقیہ دین جیسے آپ سے ختم ہوا اسی طرح اصیل سے بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئی اور یہ سو اگر یہ اس میں آپ بھئی اصیل پر رجوع کریں گے یا نہیں کریں گے کہتے ہیں بھئی اگر اس کے حکم سے کفالت زمانت دی تھی تو اس پر رجوع کریں گے اگر اس کے حکم سے کفالت زمانت نہیں دی تھی تو اب اس پر رجوع بھی نہیں کر سکتے یہ معنی ہے فَإِنْسَالَحَ الْقَفِيلُ اس طالبہ اگر صلح کر لی کفیل نے طالب کے ساتھ ہن الف اس ہزار سے عالمیت ان کتنے پر بھئی سو پر صلح کر لی بری الْقَفِيلُ وَالْعَفْصِيلُ تو باقی دین سے کفیل بھی بری ہوا اور تو دونوں یعنی بری ہو گئے بھئی کفیل اور اصیل دونوں بری ہو گئے وَرَجَا الْعَفْصِيلِ بِهَا اور رجوع کرے گا اصیل پر بھئی حکم سے لِأَنَّهُ عَضَافَ الصُّلْحَ الْعَلْفِ الَّذِي هُوَ الدَّيْنُ عَلَى الْعَصِيلِ اس لیے کہ بھئی بھئی آپ نے کیا کہا بھئی اس ہزار کے بدلے کتنے لے لو سو لے لو بھئی صلح کر لو تو آپ نہیں دیکھو اس ہزار کی طرف نسبت کی کس کی طرف نسبت کی کہ اس ہزار کے بدلے تو لہٰذا دونوں بری ہوں گے لِأَنَّهُ عَضَافَ الصُّلْحَ بھئی اس لیے بھئی کہ کفیل نے نسبت کی ہے صلح کی الَلْفِ الَّذِي اس ہزار کی طرف الَّذِي ہوا الدَّيْن جو کیا تھا جو دَّيْن تھا حَلَلْعَصِيلِ کس پر تو آپ نے کہا اس ہزار کے بدلے سو تو جب آپ بری ہوں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا کیونکہ دَّيْن اس پر تھا فَيَبْ رَعُ عَنْتِ سَامِعَتِن تو وہ بھی بری ہو جائے گا نو سو سے وَبَرَعَتُهُ تُوْجِبُ بَرَعَتَ الْكَفِيلِ اور جب وہ بری ہوا تو اس کی براعت یہ ثابت کرتی ہے کفیل کی بھی براعت کو ثابت کرتی ہے سورة سمجھ میں آرہی ہے بھئی فَإِنْكَانَتِ الْكَفَالَتُ بِي عَمْرِهِ پس اگر کفالت کس کے حکم سے تھی عصیل کے حکم سے تھی رجال کفیل بِمَا عَدَّةُ رُجُبُ کرِگا کفیل اس کے ساتھ جو اس نے ادا کیا ہے بھئی وہ کیا ہے وہو المئا وہ کیا ہے سو ہے وَإِنْسَالَحَا عَلَى جِنْسِنْ آخَرَ رَجَابِ الْأَلْفِ اور اگر صلح کر لی کسی یہ تو دیکھو جنس ایک ہی تھی بھئی کتنے دینے تھے ہزار وہ بھی روپے اور جس پر صلح کی سو وہ بھی کیا ہے روپے بھئی اگر جنس بدل دی بھئی ہزار کے بدلے آپ نے طالب کو کیا دیا ایک کپڑے کا تھان دے دیا لو بھئی اس پر صلح کر لو بھئی یہ لے لو اس کے بدلے میں کہتے ہیں اس صورت میں صلح آپ بھی بری ہوئے اور اصیل بھی کیا ہوا بری ہو گیا لیکن کیا آپ کیا لیا جائے گا بھئی آپ نے کفالت اس کے حکم سے دی تھی زمانت اس کے حکم سے دی تھی کس چیز میں رجوع کریں گے کہتے ہیں اسی دین کے اندر اور دین کتنا تھا ہزار بھئی دین کتنا تھا ہزار تو آپ جا کر اس سے ہزار آپ وصول کر لیں گے اگر اس کے حکم سے اس کے کہنے پر زمانت دی تھی بھئی یہ کیوں آپ نے دیا کپڑے کا تھان اور مثلا چاہے وہ سستہ ہی کیوں نہ وہ سو روپے والا دو سو والا ہو اور اس سے جا کر کتنے لے رہے ہیں ہزار کیا وجہ ہے کہتے ہیں دیکھئے بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے کفیل نے اس دین کا عوض دے دیا کس کو اس طالب کو تو طالب سے طالب کتنے کا مطالبہ کر رہا تھا ہزار کا اور اس نے کیا دے دیا کپڑا تو گویا کپڑا دے کر اسے کپڑے کا مالک بنا دیا اور اس کے عوض میں یہ دین کا مالک ہو گیا کس کا مالک ہو گیا دین کا مالک ہو گیا تو جب دین کا یہ مالک ہوا تو اب یہ اصیل سے کیا قصول کر لے گا دین ہو سمجھ میں ہے مبادلہ پایا گیا نا جب مبادلہ پایا گیا تو اب یہ دین کا مالک ہوا جب دین کا مالک ہوا تو اصیل پر بھی اس دین کے ساتھ رجوع کرے گا وہ اس صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو کہتے ہیں اور اگر صلح کر لی کفیل نے کسی اور جنس پر رجع بالالفی تو اسی ہزار کے ساتھ رجوع کرے گا لئنہو مبادلتن اس لئے کہ یہ صلح علی جنس آخر یہ کیا ہے یہ مبادلہ ہے فیملکوھو الکفیل تو اس ہزار کا یا دین کا مالک کون بن گیا بھئی کفیل اس کا مالک بن گیا اس کا عوض اس نے دے دیا اس کو اس طالب کو فیر جو بجمع العالفی تو یہ رجوع کرے گا پورے ہزار کے ساتھ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے ذابطہ ہے یاد رکھو مالانا دین کا مالک صرف اسی کو بنایا جا سکتا ہے جس پر دین ہو کسی اور کو اس کا مالک نہیں بنایا جا سکتا ذابطہ کیا ہے بھئی دین کا مالک دین کا مالک اسی شخص کو بنایا جا سکتا ہے جس پر دین ہو دوسرے کسی کو اس کا مالک نہیں بنایا جا سکتا اب آپ بتائیے دین کس پر ہے اسیل پر ہے اور مالک کس کو بنا رہے ہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں کفیل مالک بن گیا حالانکہ کفیل پر تو دین نہیں ہے تو کفیل تو مالک بن ہی نہیں سکتا مالک تو صرف کون بن سکتا ہے اسیل بن سکتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی مثلا بھئی آپ نے میرا ایک ہزار روپیہ دینا ہے میں آپ کو کہتا ہوں بھئی میں آپ کو اپنا خرضہ ماف کیا چھوڑ دیا تو دیکھو اس دین کا میں نے آپ کو کیا بنا دیا مالک بنا دیا کہ وہ ہزار کے مالک آپ ہوئے تو جس پر دین ہو اسی کو مالک بنا سکتے ہیں کسی غیر کو تو یہاں پر کفیل کو کیسے مالک بنایا تو صاحب شرح وقایہ کہیں گے بھئی دیکھئے کفالت کہتے کس کو ہیں بھئی دو قول ذکر کیے تھے زم و زمتن الہ زمتن فی المطالبہ کس کے اندر زمے کو زمے کے ساتھ ملانا کس کے اندر مطالبہ اور بعض علماء کے نزدیک زمے کو زمے کے ساتھ ملانا کس چیز کے اندر دین کے اندر تو یعنی جیسے دعصیل پر دین ہوتا ہے کفیل پر بھی کیا ہوتا ہے دین تو جب اس پر بھی دین ہے تو اسی کو دو مالک بنا رہے ہیں ہم سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو ان علماء کے نزدیک جن کے نزدیک کفالت نام ہے زم و زمتن الہ زمتن فی الدین کہ زمے کو زمے کے ساتھ ملانا کس چیز میں یعنی جیسے ابتیل پر دین ہوتا ہے اسی طرح کفیل پر بھی کیا آ گیا دین آ گیا جب کفیل پر دین آیا تو دین کفیل پر ہوا اور اسی کو کیا بنا رہے ہیں ہم مالک بنا رہے ہیں کوئی اشکال ہی نہیں ہاں باقی ان علماء کے اقوال پر جو جمہور ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھئی کہ کفالت کس چیز کا نام ہے زم و زمتن الہ زمتن فی المطالبہ زمے کو زمے کے ساتھ ملانا مطالبے کے اندر نہ کہ دین کے اندر یعنی کفیل پر صرف مطالبہ ہوتا ہے دین نہیں ہوتا کہتے ہیں ان کے قول پر اشکال یہ ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں بھئی وہاں پر بھی دین کو پہلے کفیل پر ثابت کیا جائے گا گویا کہ یہ دین کس پر ہے کفیل پر بھی کفیل پر بھی ہے تو یہاں بھی پہلے کفیل کو کیا بنانا کفیل پر کیا ثابت کرنا پڑے گا تو یہاں ہم کہتے ہیں گویا کفیل پر بھی دین ہے جب دین ہے تو اس کو مالک بنانا دین کا صحیح ہے تو دونوں صورتوں میں کفیل کے پر دین کا مالک بنانا پہلے اس کے ذمہ دین ثابت ہوگا اور پھر وہ اس کا کیا بن جائے گا مالک ورنہ درستہ نہیں بھائی سورہ سمجھ میں آئے بھائی فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ اِنَّتْ دَيْنَ عَلَى الْأَقْسِيلِ کہ دین تو اصیل پر تھا فَقَيْفَ يَمْلِكُهُ الْقَفِيلِ تو کیسے اس کا مالک بن جائے گا کفیل فَإِن لِأَنَّ تَمْلِقَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا يَسْحُو اس لئے کہ دین کا مالک بنانا مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ علاوہ اس کے جس پر دین ہے اس کے علاوہ کو دین کا مالک بنانا لا يَسْحُو یہ درستہ نہیں ہے قُلْتُ نَئے کہتا ہوں جواب دے رہے ہیں بھائی اللہم صدر شریع اَمَّا عِنْدَ مَنْ جَعَلَ الْقَفَالَتَ وہ علماء ان کے نزدیک جنہوں نے کفالت کو کیا قرار دیا ہے وَمَّا الزِّمَّةِ اِلَى الزِّمَّةِ فِي الدَّيْنِ مِلَانَ از ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ کے ساتھ کس چیز کے اندر دین کے اندر جنہوں نے اس کو کفالت قرار دیا ہے فَظَاہِرُنُ ان کے نزدیک تو بات ہے اس لئے کہ کفیل بھی دین کا اس پر بھی دین ہے تو وہ دین کا مالک بن سکتا ہے وَأَمَّا عِنْدَ الْآَخَرِينَ باقی دوسروں کے نزدیک فَإِنَّ الْمَقْفُولَ لَهُ اِذَا مَلَّقَ الدَّيْنَ مِنَ الْكَفِيلِ اس لئے کہ مقفول لہو یعنی طالب جو ہے جب اس نے مالک بنا دیا دین کا کس کو کفیل کو اِمَّا بِالْحِبَةِ یا تو کس کے ذریعے ہیبہ کے ذریعے کہ بھائی وہ دین میں نے تمہیں دے دیا اور بِالْمُحَاوَزَةِ یا کس طریقے پر محاوَزَةِ یعنی اسے جن سے آخر لے لی فَدْدَيْنُ يُجْعَلُوا ثابتاً فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ تو دین کو ثابت مانا قرار دیا جائے گا کس کے ذمہ میں ثابت بنایا جائے گا کفیل کے ذمہ میں بھی کیوں ضرورتَ صحةَ تَمْلیق تملیق کے صحیح ہونے کے ضرورت کی بنا پر تملیق کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے بھائی قَذَا قَالُ اسی طرح فقہاں نے فرمایا ہے چلیے باس مانا حالا والمرام واللہ عالم حقیقت الکلم